ابو جمرہ نصر بن عمران زبقی نے بیان کیا کہ میں نے ابن عباس رضی اللہ عنہ سے سنا آپ نے بتلایا کہ قبیلہ عبدالقائس کا وفد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کی کہ یا رسول اللہ ہم ربیہ قبیلے کی ایک شاخ ہیں اور قبیلہ مذر کے کافر ہمارے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان پڑھتے ہیں اس لیے ہم آپ کی خدمت میں صرف حرمت کے مہینوں ہی میں حاضر ہو سکتے ہیں کیونکہ ان مہینوں میں لڑائیاں بند ہو جاتی ہیں اور راستے پر امن ہو جاتے ہیں آپ ہمیں کچھ ایسی باتیں بتلا دیجئے جس پر ہم خود بھی عمل کریں اور اپنے قبیلے کے لوگوں سے بھی ان پر عمل کرنے کے لیے کہیں جو ہمارے ساتھ نہیں آسکے ہیں آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں تمہیں چار باتوں کا حکم دیتا ہوں اور چار چیزوں سے روکتا ہوں اللہ تعالیٰ پر ایمان لانے اور اس کی وحدانیت کی شہادت دینے کا یہ کہتے ہوئے آپ نے اپنی انگلی سے ایک طرف اشارہ کیا نماز قائم کرنا پھر زکاة ادا کرنا اور مال غنیمت سے پانچوہ حصہ ادا کرنے کا حکم دیتا ہوں اور میں تمہیں قدو کے تومبی سے اور ہنتم سبز رنگ کا چھوٹا سا مرتبان جیسا گھڑا نقیر خجور کی جڑ سے کھودا ہوا ایک برتن زفت لگا ہوا برتن زفت بسرہ میں ایک قسم کا تیل ہوتا تھا کہ استعمال سے منع کرتا ہوں سلمان اور ابو نومان نے حماد کے واستے سے یہی روایت اس طرح بیان کی ہے الایمان باللہ شہادہ ان لا الہ الا اللہ یعنی اللہ پر ایمان لانے کا مطلب لا الہ الا اللہ کی گواہی دینا صحیح بخاری حدیث نمبر 1398